اور اس کے ساتھ ساتھ سر اگر ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی لیبرلز کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو سیول رائٹس کی بات کرتے ہیں فنڈیمٹرل رائٹس کی بات کرتے ہیں وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں وائس آف فریڈم کی فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں ان سے کیا مسئلہ ہے ویسٹ والے جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ویسٹ والے یہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا کیا کہا آپ نے ذرے لسٹ بتائیے ہیومن رائٹس ٹرانس جنڈر رائٹس سیول رائٹس جسٹس سوشل جسٹس چلیں اب اس کو ہم آہستہ دیکن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں دنیا میں اسلحہ بیچنے والے بڑے ممالک کون کون سے ہیں اور 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 جرمنی فرانس بریٹن جب آپ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والے ہوں تو پیس آپ کے انٹریسٹ میں نہیں ہوتا which is the reason کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں اس وقت چل رہی ہیں سب کے پیچھے directly and directly west موجود ہیں میرے ہیومن رائٹس نہیں ہیں ملین بندہ عراق میں مارا گئے ان کے ہیومن رائٹس نہیں تھے افغانستان میں جو بمبارڈمنٹ ہوئے یونائرین نیشنز کی اپنی رپورٹ کے مطابق پینتالیس فیصے دوس میں بچے تھے کم سن ان کے ہیومن رائٹس نہیں تھے جب آپ مدرسوں پہ بم گرا رہے ہوتے ہیں اور ان مدرسوں میں شہید ہونے والے بچوں کے جنازے پڑے جا رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی بم گرا دیتے ہیں تو ان کے ہیومن رائٹس نہیں ہوتے پھر ہیومن رائٹس میں آخر کار مجھے ایک ایسا کی ہیومن رائٹس مجھے بتائیے کہ جس کو امریکہ نے اور ہیومن رائٹ امریکہ کو اپنے ملک میں کیوں اچھا لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ گوانتو نامو بے امریکہ کی مین لینڈ پہ کیوں نہیں تھی پتا ہے آپ کو اس لیے کہ وہاں پہ پھر آئینی طور پہ کچھ ہیومن رائٹس پائے جاتے ہیں انہوں نے ظلم کو نہیں روکا انہوں نے گوانتو نامو بے کو امریکہ سے باہر یعنی کہ ایک جگہ ڈھونی کہ جہاں پہ ہم لوگوں پہ ظلم کر سکتے ہیں ربانی برادرز کے ہیومن رائٹس نہیں تھے بیس سال کے چارج بھی نہیں ہوئے ڈوکر آفیس دیکی کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں پراجہ صاحب کے ہیومن رائٹس نہیں تھے ربانی برادر کو بیس سال رکھنے کے بعد تین لاکھ ڈالروں نے دے دیا جرمانے کے طور پہ ہرجانے کے طور پہ جرمانہ بھی نہیں صرف اس لیے کہ ہم آپ کا ٹائمز آیا کیا ہے بیس سال اور جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے جو پیچے لوائکین کتنے تھے جو ان کا رستہ تکتے تکتے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو پتا بھی نہیں کہ وہ دفن کہاں پہ ہیں کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے ان کے اور جو تین لاکھ ڈالر تھے وہ کہاں پہ گئے پتا ہے اسی سیکلر اسی لبرل اسی سوشلسٹ بیوروکریسی نے کھا لیے پیسے جو ہمیں یہ نیریٹیو دیتے ہیں کہ ویسٹ والے بڑے اچھے ہیں اور بیس سال تو ان کے زائع کر دے ان کی جوانیاں گال کے اگر ان کو تین لاکھ ڈالر دیا ایک ٹکان کو نہیں دیا ان کا شراخ دیکار تک نہیں بنے دے رہے سارے کے سارے ہماری سیول سروس کھا گئی ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ویسٹ کے سیول رائٹس اور ہیومن رائٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں ہم ہیومنز نہیں ہیں ہمارا خون سرخ نہیں ہے کیا آپ آج دنیا سے امریکہ کی ڈومیننسی کو ختم کر دیں امیجن کریں کہ دنیا میں امریکہ نہیں ہے ویسٹ نہیں ہے آئی ایکسیپٹ کہ دنیا میں بہت کم ٹیکنالوجی رہ جائے گی آئی ایکسیپٹ ہے دنیا میں بہت کم گیجٹس رہ جائیں گے آئی ایکسیپٹ ہے لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے you have to accept ہے کتنے بچے ہوں گے جو یہ تین نہیں ہوں گے you have to accept